دوڑتے آگا آئے ہیں اور اس دوڑ میں جو مر گیا ہے یہ ہمارا عزیز قدیم یہ بھی دوڑ میں تھا کل یہ یہاں جنازہ پڑھ گیا ہے تو پھر حساب کتاب لگا رہے ہیں آپ کہ اس دوڑ سے ہم نے کیا فائدہ اصل کرنا ہے دنیا کا نظام پہلے بھی چلتا آیا ہے اب بھی چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا یہ جو بیان فرما رہے تھے مولانا اور پھر ایک نحت شریف اللہ کا ذکر کیا گیا یہ یہاں تو آپ نے پڑھ لیا بیان تو آپ نے سن لیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم کتنا ایک اس بیان کو اللہ کے ذکر کو اپنے پر نافذ کرتے اور ہر ایک بیان جب آپ ایک سامنے آپ کے جنازہ پڑھا ہوتا ہے وہ ایک بیان ہوتا ہے کھلا بیان ہوتا ہے کہ کل وہ کیا ہے کہ کل نفس ان ذائقہ تل موت ہر ذی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے دو آیات ہیں ایک یہ ہے اور دوسری یہ ہے کیا کہتے ہیں ہم یہ اس وقت ہم کہتے ہیں جس نفس پر موت آ جائے اس کے لئے کہتے ہیں اور یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے لئے اسی طرح واپس جانا ہے اب اس کے درمیان میں ہمیں ایک زندگی گزارنے کے لئے ایک ذاتہ ہے آیات دیا گیا ہے کہ اس طرح ہم زندگی گزاریں اور ہر بندے کے لئے وقت کوئی نہیں ہے دو منٹ رہتے ہیں تین منٹ میں اتنی ضرور کہوں گا کہ علماء کے بیانات کو ہم یہ کہہ کے درگزر کر دیتے ہیں یہ کہتے رہتے ہیں جی یہ اسی طرح کہتے رہتے ہیں اور مجھے یہ بتاؤ ایک آدمی نے بارہ سال درس و تدریس میں دینی تعلیمات میں گزارے اور صرف بیان کے لئے کہ یہاں کھڑا ہو کے آپ کو بیان کریں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں آپ ان سے اور وہ آپ کے لئے ان نے کیا چھوڑا ہے دیکھیں ابو جہل کی جو انگلی ہے مولانا یہ بہتر بتائیں گے میں یہ بھول بھی جاتا ہے کبھی پڑھتے ہیں کبھی سنتے ہیں وہ انگلی ابو جہال وہ بڑا حکمت والا پہلا نام تھا ان کا لیکن قرآن نے جب اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں مانتا تو یہ ابو جہل ہے وہ انگلی جو ایسے ہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ جنہ میں نہیں جائے گی وہ انگلی پتہ لگا ہر عزار جو ہے وہ حساب کتاب دے گا یہی ہے ابو لاب ابو لاب ابو لاب ابو لاب آپ کرکشن کرنی ہیں آپ رہے ہیں چکے مولی میں ہوں نہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ دیکھیں یہ نہیں ہماری باٹی کا میں اس طرح جا رہا تھا یہ جسم جو ہے یہ آنکھ کا حساب ہوگا یہ ہاتھوں کا حساب ہوگا پاؤں کے قدموں کا حساب ہوگا اور اسی طرح اس انگلی کا حساب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت تھی لی اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس انگلی وہ جو وہ جو جہنمی کی انگلہ ہے انگلی ہے اگر وہ جہنت میں جائے گی تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہم نے کہیں نہیں جانا یہ در خوب آپ اپنے اندر سے نکال دو یہ میرے اندر نہیں ہے کہ میں کہیں خدارہ خوصہ جنت میں نہیں جاؤں گا میرے اندر ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اب کرنا کیا ہے جنت میں جاؤں گا ہم اسے پوچھا آپ نے کیا کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اب مولی صاحبی پیچھے پر کھڑے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب دعویٰ کیا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کی حبیب کی رضا کے لیے ہم کریں گے تو پھر ہم جنتی کلائیں گے اور اگر اس میں ہم سے کوئی کتائی گفلت ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیں مانگیں رو رو کے وہ کس لیے مانگیں یہ مقام محمود کس لیے ہے یہ آپ اور ہم کے لیے ہے لیکن اس کا بھی پاس گیا رکھے ہیں آپ رشتے نہ تو کو پالتے ہیں اس رشتے کو نہیں پال سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس کو نہیں پالتے ہیں آپ ایک بہو بیٹی آپ کی بیمارت یا اسٹال لے جاتے ہیں اس کا گھر میں خیال ہتا ہے رشتے داروں کا خیال ابھی آپ کہتے ہیں دودھ دودھ دراز سے آئے ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں صحاب کا شکریہ دوسرا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے لیکن یہ کس لیے آئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ پہ ایک زمہ داری تھی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اور عقل سلیم دے کر کوئی ذمہ داری لگائی ہے جب آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جنت ہم پر واجب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے تو میں ذرا مولی صاحب نہ آگے ہوتے میں دوسری کو گفتگو کرتا میں نے کہا تھوڑا میں بھی اپنا ہزار کر دوں کہ اس جسم پر آپ سارے یہ اثر ہونا چاہیے ان بیانات کا اس جنازے کا اثر ہونا چاہیے اس بندے کو اس ہمارے عزیز کو کل نہیں یہ پتہ تھا کہ آج ادھر میرا جنازہ پڑھایا جائے گا اس جنازہ مجھے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کل کس کس کا جنازہ پڑھایا جائے گا تو ہمیں یہ سبق لینا چاہیے تو آخر میں چونکہ وقت ہو گیا ہے آخر میں میں ان کے جملہ لوائکین سے اس خاندان سے ہمارا بڑا تعلق اور میں نے میں جب یہاں آیا سیبل سپلائی ڈیپو دیا وزیر اقرار تھا تو میں نے اٹھے کدار سخی مرہوم کو یاد کیا تھا وہ سردار قیوم کے پاس گئے اس زمانے میں تو کہے جی ہمارے علاقے کے لوگ بڑے پسمندہ ہیں دور جراز ہیں مزدور پیشہ ہیں ہمیں آٹھا نہیں ملتا ہمیں سیبل سپلائی ڈیپو دے تو میں نے وہ آکے سنت ان کی پوری کی وہ الفاظ یہاں آکے پورے کی یہ وہ خاندان ہے جو آپ لوگوں کا خیال رکھتا تھا اور یہ جو مرہوم ہے یہ بھی اس طرح کے جذبات رکھتا تھا کوئی کچھری میں چلا گیا ساتھ ہو گیا کوئی اسکتال میں چلا گیا کوٹلی ساتھ ہو گیا گویا یہ وہ شخص ہے جس کی آپ لوگوں نے گھوئی دی ہے اللہ تعالی مرہوم کو جنت فردوس میں عالی مقامتہ فرمائے اور آپ اور ہم کو عجرِ عظیم یہاں پہنچنے پر ثواب اور عجرِ عظیم اللہ وائکین کو سبرا جمیل اتا فرمائے واقف رضاون الحمدللہ رب اللہ